گنتی گیار ماں باب پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غزب بھڑکا اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بھسم کرنے لگی تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی اور اس جگہ کا نام تبیرہ پڑا کیونکہ خداوند کی آگ ان میں جل اٹھی تھی اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی ہرس کرنے لگی اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ کندنے اور پیاز اور لسن لیکن اب تو ہماری جان خوشک ہو گئی یہاں کوئی چیز میسر نہیں اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا اور من دھنٹے کی مانم تھا اور ایسا نظر آتا تھا جیسے موٹی لوگ ادھر ادھر جا کر اسے جمع کرتے اور اسے چکی میں پیستے یا اکھلی میں کوٹ لیتے تھے پھر اسے ہانڈیوں میں اُبال کر روٹیاں بناتے تھے اس کا مزہ تازہ تیل کاسا تھا اور رات کو جب لشکرگاہ میں عوص پڑتی تو اس کے ساتھ من بھی گرتا تھا اور موسیٰ نے سب گھرانوں کے آدمیوں کو اپنے اپنے ڈیرے کے دروازہ پر روتے سنا اور خداون کا کہہر نہائیت بھڑکا اور موسیٰ نے بھی برا مانا تب موسیٰ نے خداون سے کہا کہ تُو نے اپنے خادم سے یہ سخت برتاؤ کیوں کیا اور مجھ پر تیرے کرم کی نظر کیوں نہ ہوئی جو تُو ان سب لوگوں کا بوجھ مجھ پر ڈالتا ہے کیا یہ سب لوگ میرے پیٹ میں پڑے تھے کیا یہ مجھ ہی سے پیدا ہوئے تھے جو تُو مجھے کہتا ہے کہ جس طرح سے باپ دودھ پیتے بچے کو اٹھائے اٹھائے پھرتا ہے اسی طرح میں ان لوگوں کو اپنی گودھ میں اٹھا کر اس ملک میں لے جاؤں جس کے دینے کی قسم تُو نے ان کے باپ دادا سے کھائی ہے میں ان سب لوگوں کو کہاں سے گوشت لا کر دوں کیونکہ وہ یہ کہہ کہہ کر میرے سامنے روتے ہیں کہ ہم کو گوشت کھانے کو دے میں اکیلا ان سب لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا کیونکہ یہ میری طاقت سے باہر ہے اور جو تجھے میرے ساتھ یہی برطاؤ کرنا ہے تو میرے اوپر اگر تیرے کرم کی نظر ہوئی ہے تو مجھے یک لکھت جان سے مار ڈال تاکہ میں اپنی بری گت دیکھنے نہ پاؤں خداون نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں میں سے ستر مرد جن کو تو جانتا ہے کہ قوم کے بزرگ اور ان کے سردار ہیں میرے حضور جمع کر اور ان کو خیمہ اجتماع کے پاس لیا تاکہ وہ تیرے ساتھ وہاں کھڑے ہیں اور میں اتر کر تیرے ساتھ وہاں باتیں کروں گا اور میں اس روح میں سے جو تجھ میں ہے کچھ لے کر ان میں ڈال دوں گا کہ وہ تیرے ساتھ قوم کا بوجھ اٹھائیں تاکہ تو اسے اکیلا نہ اٹھائے اور لوگوں سے کہہ کہ کل کے لیے اپنے کو پاس کر رکھو تو تم گوشت کھاؤگے کیونکہ تم خداون کے سنتے ہوئے یہ کہہ کہہ کر روئے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا ہم تو مصر ہی میں موج سے تھے سو خداون تم کو گوشت دے گا اور تم کھانا اور تم ایک یا دو دن نہیں اور نہ پانچ یا دس یا بیس دن بلکہ ایک مہینہ کامل اسے کھاتے رہو گے جب تک وہ تمہارے نتھنوں سے نکلنے نہ لگے اور تم اس سے گھننا کھانے لگو کیونکہ تم نے خداوند کو جو تمہارے درمیان ہے ترک کیا اور اس کے سامنے یہ کہہ کہہ کر روئے ہو کہ ہم مصر سے کیوں نکل آئے پھر موسیٰ کہنے لگا کہ جب لوگوں میں میں ہوں ان میں چھے لاکھ تو پیادے ہی ہیں اور تم نے کہا ہے کہ میں ان کو اتنا گوشت دوں گا کہ وہ مہینہ بھر اسے کھاتے رہیں گے سو کیا بھیڑ بکریوں کے یہ ریورڈ اور گائے بیلوں کے جھنڈ ان کی خاطر زبا ہوں کہ ان کے لیے بس ہو یا سمندر کی سب مچھلیاں ان کی خاطر اکٹھی کی جائیں کہ ان سب کے لیے کافی ہو خداون نے موسیٰ سے کہا کیا خداون کا ہاتھ چھوٹا ہو گیا ہے اب تو دیکھ لے گا کہ جو میں نے تجھ سے کہا ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں تب موسیٰ نے باہر جا کر خداون کی باتیں ان لوگوں کو کہہ سنائیں اور قوم کے بزرگوں میں سے ستر شخص اکٹھے کر کے ان کو خیمہ کے گردہ گرد کھڑا کر دیا تب خداوند عبر میں ہو کر اترا اور اس نے موسیٰ سے باتیں کی اور اس روح میں سے جو اس میں تھی کچھ لے کر اسے ان ستر بزرگوں میں ڈالا چنانچہ جب روح ان میں آئی تو وہ نبوت کرنے لگے لیکن بعد میں پھر کبھی نہ کی پر ان میں سے دو شخص لشکرگاہی میں رہ گئے ایک کا نام الیداد اور دوسرے کا نام میداد تھا ان میں بھی روح آئی یہ بھی انہی میں سے تھے جن کے نام لکھ لئے گئے تھے پر یہ خیمہ کے پاس نہ گئے اور لشکرگاہی میں نبوت کرنے لگے تب کسی جوان نے دوڑ کر موسیٰ کو خبر دی اور کہنے لگا کہ الیداد اور میداد لشکرگاہ میں نبوت کر رہے ہیں سو موسیٰ کے خادم نون کے بیٹے یشو نے جو اس کے چنے ہوئے جوانوں میں سے تھا موسیٰ سے کہا اے میرے مالک موسیٰ تو ان کو روک دے موسیٰ نے اسے کہا کیا تجھے میری خاتر رشکاتا ہے کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا پھر موسیٰ اور وہ اسرائیلی بزرگ لشکرگاہ میں گئے اور خداوند کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائیں اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کے گردہ گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک ہی دن کی راہ تک دوسری طرف زمین سے قریباً دو دو ہاتھ اوپر ڈال دیا اور لوگوں نے اٹھ کر اسے سارے دن اور اس ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی دس خمر کے برابر جمع ہو گئیں اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہ پائے تھے کہ خداون کا کہر ان لوگوں پر بھڑک اٹھا اور خداون نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا سو اس مقام کا نام کبروت ہتادہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے حرس کی وہیں دفن کیا اور وہ لوگ کبروت ہتادادہ سے سفر کر کے حسرات کو گئے اور وہیں حسرات میں رہنے لگے پیمے پیمے موسیقی